بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے تازہ ترین ابھی جو وزیراعظم عمران خان نے ایک ای پاسپورٹ لانچ کرنے کے موقع پر تقریر کی وزیراعظم نے یہ بات کی کہ وہ خط جس کا بہت مزاک اڑایا جا رہا ہے جس کو لوگ اس وقت شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اسے وزیراعظم کچھ سینئر صحافیوں اور اپنی تحادی جماعتوں کے ایک رکن کو بلا کر دکھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کل اسد عمر نے بھی یہ بات کی کہ وہ چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال صاحب کو بھی یہ خط دکھایا جا سکتا ہے اور اب یہ سب سے بڑا اہم معاملہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہے اس خط کی وجہ سے بیرونی دنیا میں اس وقت دیکھیں روس کی سٹیٹ ایجنسی کی بڑی خبر لگی کہ پاکستان میں بیرونی طاقت حکومت گرا رہی ہے اب دوسرے معنوں میں ان تمام مبالک کو سمجھ آ چکی ہے کہ بیرونی ہاتھ شامل ہے وزیراعظم نے پھر کہا یہ اور یاد رکھیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی دورے پر ہیں جہاں پر ان کی روس کے وزیر خارجہ چین کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ ان سب سے ملاقات ہوگی پاکستان ان تمام مبالک کو اعتماد میں لے رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ روس کے اس اخبار کا یہ بہت بڑا دعویٰ جو ہے دنیا بھر میں اس وقت جو سرکولیٹ ہو چکا ہے اور یہ بات عمران خان نے اپنے جلسے میں سب سے پہلے کی تھی لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ لندن میں بیٹھے ہوئے میاں محمد نواز شیف صاحب کے بارے میں کہ وہ کس ملک کے سفارتکار سے مل رہے ہیں کس ملک کے لوگوں سے مل رہے ہیں اور کیوں مل رہے ہیں اس سے پہلے میاں نواز شیف صاحب کی آپ کو پتا ہے ماضی میں جو افغان حکومت کے وہ سیکیورٹی ایڈوائزر تھے موہب اللہ ان کے ساتھ تصاویر سامنے آئی تھی اس وقت بھی ایک بڑا توفان مچا تھا بڑا شور مچا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کے بارے میں اس طرح کے معاذلہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ اسے گھر میں بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں یہ مطلب آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اب اگر عمران خان اتنا بڑا اشارہ دے سکتا ہے اس نے بات بڑی اہم بات کی کہ ایک ملک کی فون کال آتی تھی پاکستان تو ہماری پوری حکومت دھیر ہو جاتی تھی آپ کو یاد ہوگا یہ کال پرویزم شرف صاحب کو آئی تھی جنرل پریزن بوش کی طرف سے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالفت ہیں مطلب تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر پاکستان نے ظاہر ہے ان کے ساتھ دیا اور اس کے بعد یہ جو لوگ آپ کو حکومت میں آج اتحاد میں نئے نئے بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جس میں اختر مہنگل دیکھیں بلوچستان علیدہ کرنا چاہتا ہے ایک شخص جو ہے وہ جشنی آزادی نہیں مناتا ہے ایک شخص پاکستان کو نہیں مانتا ایک شخص ممبئی حملوں کا الزام لگتا ہے یہ تمام لوگ اس وردات میں شامل ہیں عمران خان بار بار یہی ذکر کرتا رہے کہ دیکھیں آپ نے یہ یہ جو بات عمران خان نے بھی کی کہ جو ہی یہ سارے لوگ کٹھے ہوئے تو انہوں نے جو خط جو ہے دکھا دینا ہے سب کو اور اس میں آپ کو پتہ ہے اس خط دکھا دے کے بعد معاملہ کیا ہوگا پہلا سوال ہی آئے گا کہ یہ خط تو حکومت کو نہیں آیا کس کو آیا کیا اس کے بعد پھر نیشنل سیکیورٹی اس کی ایڈوازرز کی میٹنگ ہوئی کیا ہم نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہم نے بلائی پاکستان میں کیا ہم لوگوں نے بات کی اور یہ بات کالرشد شریف نے اپنے پروگرام میں کچھ سوالات بھی رکھے جس کے جواب میں یہ جواب ملا کہ آپ اپنی حکومت سے رجوع کریں فیڈرل حکومت ظاہر ہے وہ ان چار دن سب چیزوں کی لیکن خط تو نے نہیں آیا اب حکومت سے رجوع کیا گیا جو کہ عمران خان کو بات کی تو عمران خان نے ظاہر ہے ساری چیزیں دیکھ رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اب ہم خط سامنے لارے ہیں اس سے معاملہ خراب ہوگا عمران خان کی حکومت کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ اس وقت یہ جو سفید ہاتھی ہے اس کے سینے پر مونگ دل رہا ہے کہ یار ایک چھوٹا سا ملک کرزے بھی ہیں معیشت بھی کمزور ہے کیسے کھڑا ہو کے للکارنا شروع ہو گیا یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا اور دیکھیں پاکستان میں انکل سام کی جو مخالف حکومت ہے وہ ماضی میں کبھی بھی قائم نہیں رہ سکے یہ ہسٹری ہے ہماری بلکہ ان کی اگر حکومت قائم رہ تو پھر جو ایشیا میں ان کی پوری سیاست ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ان کی بالکل اسی لئے یہ ہر جائز اور ناجائز کام کروا کے آپ کوشش کرتے ہیں ہٹا دیں اب ان کا دیکھیں پہلا حملہ جو ہے یہ یہ سیاسی مہرے انہیں چھوڑا گیا اگر یہ ناکام ہو گیا اب دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو سیاسی چالے چلی جا رہی ہیں عدم اعتماد یا ووٹ آف کانفیڈنس کو کامیاب کرنے کے لیے یہ اگر نہیں چلتی اور کا ناکام ہوتی ہے تو پھر اگلا دیکھیں مذہبی آ جائے گی میدان میں اور آپ یاد رکھئے گا یہ کوئی تھوڑی بڑی لائی نہیں ہے یہ بڑے لمبے عرصے کی لڑائی ہے عمران خان کو ہٹانا ان کا مشن ٹھہرا ہوا ہے بس اس کے بغیر وہ نہیں پیچھے آٹ رہی اور یہ جو لوگ بیٹھے میں موہدے کر رہے ہیں ان کے موہدے میں آپ کو بتاتا ہوں دوہزار آٹھ میں انہوں نے ایک مری میں موہدہ کیا تھا جب پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے یقین کریں اس میں کیا ہوا ان کے موہدوں کی ذرا ہسٹری دیکھیں دوہزار چھے میں انہوں نے ایک موہدہ کیا تھا اسی طرح چارٹرڈ اور ڈموکرسی کا اس کا کیا حال ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد انیس سو نواسی میں اس سے پیچھے چلے جائیں وہ ترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے بھی ایک موہدہ ہوا تھا یہ بڑے انٹرسٹنگ ان کے موہدے رہے ہیں انیس سو ستانوے میں بھی ایک موہدہ ان لوگوں نے کیا ایسے ہی بیٹھ گیا پھر ایک موہدہ ایسے ہی دوہزار ساتھ میں بھی ہوا اور یہ تمام کے تمام موہدے بلکل اس ہاتھ کی مانند ہے جو کھلتا ہے لیکن جب بند ہوتا ہے تو کھانے کے لیے بس یہ جڑتے ہیں صرف اس وقت جب کھانے کے لیے لوٹنے کے لیے انہوں نے صرف یا تو عام حالات میں تو اس سے ہم مکہ بناتے ہیں لیکن یہ لوگ بناتے ہیں سے صرف وہ ہاتھ کا ایک لکمہ جس سے وہ حرام کامال بنے بھوربن میں آپ پیپس پارٹی اور آپ کو پتہ نواشی صاحب کی حکومت کے درمیان ایک موہدہ ہوا تھا اس کا انجام آپ کو یاد ہوگا پھر اتفاق سے جتنے موہدے ہوئے ان کے سارے کے سارے ان کا انجام بترین نکلا اب یہ جو ان کے موہدے ہو رہے ہیں جیسے اپوزیشن اور ایمکیوم کا اتحاد ہیں ان کے درمیان بریک تھروں کو بہت بڑا ڈراما بنایا جاری بڑا بریک تھروں ہو گیا رات کے تین بجے تک جاگ رہے ہیں سارا پاکستان جگہیا ہوئے ایمکیوم بڑی محتاط گیم کر رہے ہیں وہ اس وقت دباؤں میں سنی ہیں دیکھے رات کے اس پہر انہوں نے یہ جو زبردستی آسوالی زرداری صاحب تک کو بندے کو بیمار بندے کو ان بیچاروں کو سانس سے لے کر جوڑوں کے درد بازوں کے درد ہر بیماری اور وہ روکے ایسے دیسے ایک بارات رکی اور بس نکا نامے پر دستخط کروانے دے اور دھولا دھولن نے سائن کرنے دے صرف لیکن پھر اچانک جو ہے دھولن نے سوچنے کا وقت مانگ کر وہ پھر نکل گئے آج وہ کریں گے پریس کانفرنس بلاول بٹوں نے بڑی خوشی سے ٹویٹ کی جو ہندوستانی میڈیا پر لگی ہوئے جگہ جگہ فیصل سبزواری نے بھی تاہید کر دی انہوں نے کہا جی ہاں مولانا فضل عمان صاحب نے مبارک بھی لے لی اور کہا جی ہمارے پاس تو اب ایک سو ستتر لوگ ہو گئے اب یہ پانچ فالتو لوگوں کیا کریں گے یہ مجھے نہیں بتا چاہیے ایک سو بہتر تھے بسی ایمکی ایم کا جو جھکا ہوا ہے وہ پیپل پارٹی کے در فطری ہے دیکھیں ایمکی ایم جو ہے سندھ کی ایک شہری جماعت ہے پیپل پارٹی سندھ کی اندرونی دہی جماعت ہے تو ان کے مقابلے پیپل پارٹی نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی ہے تحریک انصاف ہے ابھی بھی جو نشستیں ایمکی ایم کے پاس پہلے تھی وہ اب آپ دیکھ لیں کس کے پاس ہے تحریک انصاف کے پاس تو یہ اگر وہ ان کا اتحاد پیپل پارٹی سے ہوتا بھی تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی لیکن اگر ہیں کہ یہ دو وفاقی وزراء امین الحق اور فروغ نسیم انہوں نے کہا تھا یہ ایک بجے سطیفہ دیں گے ابھی تک تو جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان کا سطیفہ آیا نہیں ہے سطیفہ آیا تو پھر اس کا مطلب ہے سیریس ہے پھر اس کے بعد چار بجے کی پریس کانفرنس ہے وہ ابھی دور نہیں ہے ابھی پتا چل جائے گا کیا ہونے ہیں یہ اپنا میرے حال میں وزن بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیپٹی پرائم منسٹر شپ چار وزارتیں گورنر ساتھ کچھ ہو جو ملتا ہے مدل لے لیں اور سیٹ ایڈیسمنٹ اگلے الیکشن کی وزیراعظم کی باڈی لینگویج جو آج مجھے نظر آئی ہے وزیراعظم ایک حال تھکے ہوئے ہیں بہت رات کے تین بجے تک جس طرح دیکھیں پورا پاکستان خبریں سن رہا لوگ تھکے ہوئے ہیں صبح جس بندے کا فون تو اسی طرح وزیراعظم بھی مرحبا جاگ رہے ہیں نین بھی پوری اور اسیاسی محول ہے وزیراعظم نے بڑی اچھی بات کری کہا عدم اعتماد جو ان کا حد جمہوری حق ہے لائیں اس کو سو بسم اللہ کبھی بھی نہیں روکیں گے لیکن یہ عدم اعتماد لانے کا طریقہ کار درہ دیکھیں ان کا ان کی گیم دیکھیں کہ وہ ابھی اٹورنی جنرل نے کہا کہ جس کا ضمیر جاگتا ہے وہ میریٹ کے چوتھے فلور پر پیسے گن رہتا ہے اب یہ لوگ کوشش کریں گے کہ وزیراعظم جو خط کی بات کر رہے ہیں اسے سامنے نہ لیا دیا جائے مقتدر حلقوں میں ذکر ہوا ہے اور یہ دیکھیں بات زیادہ پھیل گی نگر تو یہ پھر بات تحریک عدم اعتماد تک نہیں رہے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھ لیں اگر یہ معاملات بڑھتے ہیں ابھی میرے ایک بڑے عزیز دوست تھے علی اسنین سے بات بھی ہو رہی تھی تو امرجنسی کی بات دیکھیں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں معاملات آگئے بھی جا سکتے ہیں انہوں نے بات کی میں ایگری ہوں اس چیز سے بالکل کہ جتنی بھی دیکھیں پریس کانفرنسیں انہوں نے ابھی کی ہیں اپوزیشن میں کسی ایک نے بھی نہیں یہ سوال پوچھا ان سے کہ اگر یہ خط نکل آتا ہے اصلی تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس کا کیا حل ہے تو یہاں پر دیکھیں انکل سام کے جو پہلے پاکستان میں جو معاملات چلتے رہے کوئی نہ کوئی میں سے سنبھالتا تھا وہ معاملات لیکن جو کچھ بھی انکل سام کروانا چاہتا ہے انہوں نے شہباز شیف نے کہا اگر پارلیمنٹ میں لائیں اس کو پیش کریں ہم مل کر آپ کے ساتھ ساری باتیں بول بچن سب کو پتہ ہے آپ ان کے صحافیوں کے ساتھ دیکھ لیں گے یہ ان صحافیوں کو جو کوئی خط دکھا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ شاید اجلاس میں دیکھے بیٹھے ہیں اپوزیشن کے ساتھ پارٹی بازی کر رہے ہیں لوگ کٹھے کر کے دے رہے ہیں خیبر پختون خواہ جماعتوں کے ساتھ جا کر وہاں بقاعدہ طور پر مل رہے ہیں دن دہارے مل رہے ہیں صحافی کا کام ایک پروفیشنل ہے ایک اس کے اپنی ذاتی رائے ہے لیکن وہ دونوں کو ایسا مکس کیا انہوں نے وہ چار من جو کوئی سمن یاری اپوزیشن کے ساتھ ہیں کر کے رہے ہیں کوئی حکومت سے بدلے لینے کے لیے کوئی ذاتی رنجش نکالنے کے لیے کسی کا پروگرام بند ہوا تھا وہ کسی کو کرکر کی چیئرمنشپ سے ہٹ آیا گیا کسی کو ملت سارے اپنا اپنا جوہ بدلہ لینے کے لیے آ گئے تو یہ اب ساری باتیں جو ہیں ابھی اس وقت عمران خان تو محل میں جو خط رکھنے کے بعد کچھ اور معلومات بھی شاید رکھنے سامنے اگر شاہ محمود قریشی کو اتنا کچھ پتا ہے تو عمران خان کو کیا نہیں پتا ہوگا تو یہ وزیراعظم کی زندگی کا دیکھیں ایک بہت بڑا سنگیں میل ہے اس میں سے عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو وزیراعظم رہیں گے گلے ڈیڑھ سال تک کوئی اتنی بڑی بات ناکام ہوئی تو یہ ان کا سیاسی ایک نیا جنم طریقہ انصاف کا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جو وزیراعظم پاکستان دوبارہ وزیراعظم کے طور پر نہیں آئیں گے بلکہ کبھی بھی اتنے بڑے جھٹکے سے نکل کے وہ ایک سیاسی رینما کے طور پر بلکہ صدر پاکستان کے طور پر صدارتی نظام کی صورت میں ہیں گے دو تہائی اکسریت ہے جو کچھ انہوں نے بھی وزیراعظم کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال عمران خان یہ ایک سیسائز دوبارہ کرنے پر راضی ہوگی ان کے مخالفین دیکھیں آپ کو ہونے اختر میگل بلوچستان کو ایک اللہ ملکم نہ نہ چاہتا ایک وہ ہمارے مولوی صاحب وہ جشنی آزادی نہیں مناتے کبھی پاکستان زندہ بات کا نعرہ آج تک میری زندگی گزر گئی ہے میں نے نہیں سنا ایک وہ جو بار بیٹھے ہیں ممبئی حملوں کا اپنے اوپر الزام لگا چکے تھے ان کے انٹرنیشنل عدالتوں میں ان کے بیانات دکھاتے رہے ہیں مطلب یہ وہ لوگ ہیں خیر خواہ یا پھر ان کے ساتھ یہ جو صحافی بیٹھے ہیں جو ان کے جنرلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات اس وقت تک نہیں آپس میں اچھے ہو سکتے بہتر ہو سکتے جب تک عمران خان جاتا نہیں یہ نجم سیڈی صاحب نے ابھی ہندوستان ٹی وی کو انٹریو میں کہا ہے اب آپ ذرا دیکھیں کہ اس طرح کے حالات میں اس طرح کی باتیں گر کی جائیں تو عمران خان اکیلہ اب کتنے محاضوں پر لڑے گا لیکن میرے حال میں یہ تھکنے یا گبرانے کا جو ہے عمران خان کا وقت تو ہے نہیں یہ انتظار کا وقت ہے سازشوں کے اس جال کو کٹنے کا وقت ہے عوام ساتھ ہے عوام جب تک ساتھ ہو آپ مضبوط رہتے ہیں لیکن ظاہر ہے انسان تھکاوت ہوتی ہے دن رات ان دنوں میں جو سیاسی گہمہ گہمی اس کو اثر تو پڑتا ہے لیکن اب اس کو کیسے ٹیکل کریں گے اس کو آگے سے کیا جواب آئے گا اور اب یہ معاملات بڑے ہر پل میں ایک بریکنگ خبر ان لوگوں نے پوری قوم کو واقعی کا ایسا تماشا لگا دی ہے جس طرح کرکٹ میں آپ کو پتا ہے آپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے اس بال پر آپ چھکا لگے گا یہ آؤٹ ہوگا تو دیکھنا اب یہ ہے کہ اس بال پر جو آنے والی ہیں اس پر چھکا کون مارے گا اور آؤٹ کون ہوگا دن زیادہ دور نہیں ہے اس طرح سے فیصلہ پہلے ہی ہو جائے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اپریل تک نہیں جائے گی اس سے پہلے پہلے معاملات حل ہو جائیں گے اور یہ معاملات جو حل ہوں گے وہ مجھے لگ رہے ہیں مرجسی کی طرف معاملات اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ